بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا ہے ساؤت بلاغ کا کمپلیٹ وزٹ تو ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھئے گا جتنے بھی نئے دوستو اب آپ میری ویڈیو پہ اند سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کروں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جتنی بھی ہمارے نہیں آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے تک پہنچتا رہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤت بلاغ کی انٹرس ہے جو کہ میٹرو کنال والی سیٹ سے آتی ہے اور اس کو ہم زیاد ایوینیو کہتے ہیں جبکہ دوسری سیٹ پر احمد ایوینیو ہے جس کا انڈر پاس ابھی بننا باقی ہے تو آج ہم لوگ دیکھیں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کتنی مشینری جو ہے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور کافی زیادہ لوگوں کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بلکل بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی بلکل بھی مشینری جو ہے وہ یہاں پہ کام نہیں کر رہی ہے تو آئیں آج آپ لوگوں کو ریالٹی کی بیس پہ دکھاتا ہوں کہ کتنی مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے تو آگے تب بڑھتے ہیں ابھی ہم لوگ میٹرو کنال کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریالٹ سیڈ پہ میٹرو کنال کی جو ہے باؤنٹری وال بنائی جا رہی ہے جو روڈ کے ساتھ بلکل بنتی ہے تو تھوڑا سا اس پہ کام شروع پہ ہوا تھا ابھی رکا ہوئے کام اور آگے طرف جاتے ہیں اور آگے آپ لوگوں کو لیف سیڈ پہ جو پوزیشن والے پلوٹس ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں دوستو ابھی ہم لوگ کے جو ہے وہ اے زون میں انٹر ہونے لگے ہیں لیف سیڈ پہ ہمارے دس مرلہ کے کنال کے چھ مرلہ کے پلوٹس ہیں اور ساتھ کمرشل ہیں تھوڑے سے اور ریڈ سیڈ پہ بھی دس مرلہ کے کنال کے پلوٹس ہیں تو دیکھیں گے کتنی ڈولپمنٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور سامنے آپ لوگوں کو جو ڈانچہ نظر آ رہے ہیں یہ بٹر فلائی گارڈن ہے اور ساتھ اس کے مجد فارق بن رہی ہے تو اس کی بھی ڈولپمنٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ یہ لیف سیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چھ مرلہ کے جو ریڈی پلوٹس ہیں جو کہ اٹھائیس لاکھ روپہ مرجنگ میں اور چار لاکھ کیش پہ دیے جا رہے ہیں اور ان پلوٹوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ آپ لوگوں کو اگر آپ لیتے ہیں دو مہینوں کے اندر اندر آپ لوگوں کو اس پہ کنسٹرکشن کرنی پڑے گی تو اسی لئے یہ پلوٹ جو انم سی لوگوں کو مناسب ریٹ پہ دے رہا ہے تیس لاکھ روپہ کے پلوٹ ہے اور ٹوٹل پرائس ہے اس میں ڈویلمنٹ چارجز بھی انکلوڈ ہوں گے تو دوستو آگے تب بڑھتے ہیں اور آگے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کتنی ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مشینری جو ہے کام کر رہی ہے اور یہ سامنے ہمارے کافی زیادہ مشینیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں تو یہ بالکل بات جھوٹ ہے کہ یہ ساتھ میں ڈویلپمنٹ نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ریڈ شیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ شیٹ پہ بھی ڈویلپمنٹ کی جا رہی ہے اور یہاں پہ ڈویلپمنٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے آہستہ اس تحس میں بہتر ہی آ رہی ہے اور یہ پائے وغیرہ جو پڑے ہوئے ہیں روڈ کے اوبر یہ کافی دیر پرانے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روڈز کی بات کریں تو روڈز کا جو کام ہے وہ کافی حد تک لیول کر دیا گیا ہے جبکہ یہاں پہ دو مہینے پہلے آتے تھے تو یہاں پہ روڈز لیول نہیں تھے ابھی ہم لوگ آگئے ہیں اے بلوک ساؤتھ والے سائٹ سے انڈر پاس کی طرف یہ اے ساؤتھ بلوک اور بی بلوک کے درمیان جو انڈر پاس بننا یہ وہ والا ایری ہے گجران والا سے ہمارے ایک سپیشل کلائنٹ ہے ادنان صاحب انہوں نے سپیشل ریکویسٹ کی تھی اے ساؤتھ بلوک کا اور بی بلوک کا جو انڈر پاس بن رہے ہیں احمد ایونیو والا اس کی سپیشل ویڈیو بنائی گئے تو یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے اور اپنے تمام کلائنٹس کے لیے جن کے اے ساؤتھ بلوک میں اور بی بلوک کے پلوٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجد فاروق کا ڈانچہ بنائے جا رہے ہیں سارے پلرز جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے مجد فاروق کے پلرز ہیں اور اس کے ساتھ یہ اس طرف جو ڈی پی سے ڈالی جا رہی ہے جو نیچے بنیادے ڈالی جا رہی ہے یہ بیٹر فلائی گارڈن کی ہیں تو ابھی ہم لوگ دوسری سیڈ پہ جائیں گے دوسری سیڈ کی بھی ڈولپمنٹ دکھائیں گے اور کوشش کریں گے میٹرو کنال جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں تک جائیں اس کے علاوہ آپ لوگ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کافی زیادہ مشینیں کام کر رہی ہیں تو یہ بھی کل اے ایس آوز بلا کا سٹارٹ ہے اور ریلوے لائن کے ساتھ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیول والی جو گاڑی ہے وہ بھی گھوم رہی ہے اور یہاں پہ ریفلنگ بھی کی جا رہی ہے اور مشینری جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے انجینئرز بھی موقع پہ موجود ہیں اور ہر چیز کا چیک انڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے اور لف سیٹ پہ او جی ڈی سی ایل کا جو پلان لگا ہو ہے اس کا پائپ لین جا رہی ہے سامنے ہمارے میٹرو کنال ہے اور میٹرو کنال کے ساتھ یہ دوسری سائیڈ ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کل تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہم لوگ کوشش کریں گے میٹرو کنال کے ساتھ ساتھ آگی طرف اور آگی کی بھی آپ لوگوں کو ڈولپمنٹ دکھائیں کیونکہ میں ایک مینے بعد آئے ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک ایک قصے کی جو ہے وہ ڈولپمنٹ دکھاؤں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہی گا تو دوستو اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی پلوٹ آلموسٹ ریڈی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ دو سو نوے کی سیریز کے دس مرلا کے پلوٹس آتے ہیں جو ہماری لیف سیڈ پہ بہت کل تیار ہو چکے ہیں ریڈ سیڈ پہ پتھر بھی رکھے گئے ہیں اور ان پتھروں کے ساتھ ساتھ میٹرو کنال اور میٹرو کنال کا کام بھی آگے آنے والے ٹائم پہ کافی تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کی ڈولپمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈولپمنٹ جو ہے کافی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے جتنا ایک سوسائیڈی کر سکتی اتنی میں سمجھتا ہوں کی جا رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ بلکل بھی لیول نہیں ہے اور یہاں پہ ڈولپمنٹ کرنا کافی مشکل ہے ہموار سطح پہ ڈولپمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور لاہور جیسی زمین پہ یا دوسری زمینوں پہ ڈولپمنٹ کرنا آسان ہے منڈی بہودین میں بھی ڈولپمنٹ کرنا آسان تھا جبکہ گجر خان میں جو ہے وہ مٹی کے ٹیلے ہیں جس کی ویسے ڈولپمنٹ میں کافی مشکلات آتی ہیں اور کئی جگہ پہ سخت پہاڑا آجاتے ہیں جس کی ویسے یہاں پہ ڈولپمنٹ میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا پھر مشینیں کھڑی ہوئیں ہیں آپ کو نظر آئیں گی یہ ہی انڈر ڈولپ ایریے کی پہچان ہوتی ہے اور ڈولپمنٹ کرنے والے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈولپمنٹ جو ہے بلکل مشینری جس طرح پہلے غائب ہو گئی تھی اس طرح غائب بلکل بھی نہیں یہ بھی مشینری کام کر رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سے تعداد میں کمی کی گئی ہو لیکن یہ ہے کہ مشینری بلکل یہاں سے نہیں گئی اور یہاں پہ ڈولپمنٹ کی جا رہی ہے تو ابھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور یہ ریڈ شیٹ پہ ایف زون دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرو کنال کے ساتھ ساتھ ریڈ شیٹ پہ دس مرلہ کے جو پلوٹس ہیں ان پہ بھی ڈولپمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیف سیٹ پہ جو پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں ان کی بھی کٹنگ کی جا رہی ہے تو دوستو ابھی ہم لوگ آگے تو بڑھیں ریڈ شیٹ پہ ہمارے ایف زون کی آخری دودھ ہے اور یہ سارے پانچ مرلہ کے پلوٹ آپ لوگوں کو سامنے انڈر ڈولپ ایریا نظر آ رہا ہوگا اور لیف سیٹ پہ ہمارے کلوکٹ آول ایریا سٹارٹ ہو گیا تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آخر تک جائیں اور آپ لوگوں کو آخر تک ڈولپمنٹ دکھائیں اور جن جن لوگوں کے ایک ہزار پندرہ سو کی سیز میں پانچ مرلہ پلوٹ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ شیٹ پہ کافی جگہ جو لینڈ کلیر ہو چکی ہے اور سامنے ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو کئی نہ کئی کٹنگ کئی نہ کئی لیولنگ نظر آئے گی اور یہ ساری جو ڈولپمنٹ ہو چکی ہے اس پہ کافی ٹائم لگا ہے کافی محنت لگی ہے پھر جا کے ڈولپ ہوا ہے اور آہستہ حصہ جو ہے وہ اے سارت میں کلاک ٹائور تک ڈولپمنٹ پہنچ چکی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو اپنے اندازے کے مطابق بتاؤں تو کلاک ٹائور والا ایری ہے مجھے لگتا ہے کہ دسمبر تک یہاں پہ پوزیشن دے دیا جائے گا اگر راستہ ختم ہو جاتا ہے تو ابھی ہم لوگ واپسی کی طرف جائیں گے دوسری سائٹ سے کوشش کریں گے کہ اے سارت میں کلاک ٹائور کی ڈولپمنٹ دکھائی جائے اور کلاک ٹائور تک گاڑی جو ہے وہ ایزی لی جاتی ہے اس کے آگے جو ہے وہ بائک پہ جانا پڑتے ہیں اس لئے میں زیادہ جو ہے وہ بائک کا استعمال کرتا ہوں تو ابھی آپ لوگوں کو کلاک ٹائور کی ڈولپمنٹ دکھاؤں گا کلاک ٹائور میں ایک سے لے کے چھے سو تک جو پلوٹ نمبر کی سیریز ہے پانچ مرلا کی وہ ہے اور اس کے علاوہ تین سو چار سو پانچ سو سیریز کے دس مرلا کے جو پلوٹس ہیں وہ کلاک ٹائور میں ہیں اور اس کے علاوہ کنال کی جو سیریز ہے دو سو تین سو کی وہ بھی کلاک ٹائور میں ہیں اور اس کے علاوہ ڈائی مرلا کمرشل کی جو تین سو سیریز ہے وہ بھی کلاک ٹائور میں آتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تازہ ڈولپمنٹ ہوئی ہے اور سامنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ بلکل جو پہلا ہزار پلوٹ ہے تو یہ اس کے بعد دوسرا دو ہزار پلوٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے دوستو ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ سو فٹ کا مین بلیوارڈ ہے اور آپ لوگ میپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سو فٹ کا مین بلیوارڈ جو ہی تیار کیا جا رہا ہے اور یہ مین جو لائن آرہی ہے پاور سپلائی آرہی ہے وابڈا کی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مین نشانی ہے اور سامنے آپ لوگوں کو جو روڈز اور ڈیویلپمنٹ نظر آرہی ہے وہ کلاک ٹاور کی ڈیویلپمنٹ ہے اور لیف سیٹ پہ جو ہے وہ بی بلوگ ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سو فٹ کا مین بلیوارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ تازہ ترین یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے دن بہ دن جو ہے وہ مٹی کو لیول کیا جا رہا ہے اور یہ سارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا فیز بھی تیار کیا جا رہا ہے جس میں بھی تقیبن دو ہزار پلوٹ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریڈی دیا جائے گا اور یہاں پہ دو ہزار لوگوں کو مزید جب پوزیشن ملے گا تو ٹوٹل تین ہزار پلوٹ ہو جائے گا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سامنے تک جو اینڈ تک آخری حدود ہے وہاں تک تین ہزار پلوٹ ہیں اور یہ سامنے کلاک ٹاور کو ملا کے اگر بات کی جائے تو تقیبن چار ہزار پلوٹ بن جاتا ہے جس پہ اسٹرم ڈیولپمنٹ فل فلیج جاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چار ہزار پلوٹ جو ہے دسمبر تک پرابر ریڈی ہوگا اور باقی جو چھ ہزار پلوٹ اس پہ ٹائم لگے گا جو اچھی لوکیشن پہ ہے جہاں پہ پلوٹ جس کا اچھی لوکیشن پہ ہوگا وہ اتنا ہی فائدے میں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کل ایک نئی پولیسی آئی ہوئی ہے کہ اپنے ڈیولپنٹ چارجز فل پے کریں اور میں اس پہ ٹائم بیس سے پچیس پلوٹ اس مہینے میں جو ہے وہ لوگوں کے کنورٹ کروا چکا ہوں اور اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنا پلوٹ کنورٹ کروانا چاہتا ہو وہ بھی کروا سکتا ہے ایک تو اس کو یہ بینیفیٹ ہے کہ اچھا ڈسکونڈ مل جاتا ہے اچھی لوکیشن پہ جو ہے ساتھ بلاگ میں پلوٹ بھی کنورٹ ہوگے مل جاتا ہے اور دوسرا اس کو جو ہے وہ ارلی بڑھ اور دوسرا اس کو یہ ہے کہ اے ساتھ بلاگ میں اچھی لوکیشن کا پلوٹ بھی مل جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اور سنیری موقع اس کے بعد جو ہے فل پیمٹ ہونے کے بعد صرف اور صرف آپ لوگوں کو پسیشن باقی رہ جائے گا اور وہ سوسائیٹی کوشش کرے گی جلدہ جلدہ آپ لوگوں کو دے تو دوستو ابھی ہم لوگ واپسی کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں تک ہماری گاڑی گئی ہے وہاں تک ہم ایزلی جا کے آپ لوگوں کو ڈیولیپمنٹ دکھائی ہے اور کوشش کی ہے کہ زیادہ زیادہ اس اکور کیا جائے تو یہاں پہ دوستو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خصوصیت